بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ایریا فیپٹی وان اس کہانے کی شروعات میں ریڈ ڈیرن اور بین کو دکھایا جاتا ہے جو تینوں کے تینوں دوست ہیں یہ تینوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں اور پارٹی میں کچھ دیر انجوائے کرنے کے بعد ڈیرن اور بین دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا دوست ریڈ نہیں ہے یہ دونوں اسے پارٹی میں چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں لیکن ریڈ کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا ان دونوں کو لگتا ہے کہ وہ انہیں بینہ بتائے گھر واپس چلا گیا اور یہ بھی اپنی گاڑی سے اپنے گھر کے راستے پر نکل پڑتے ہیں تب ہی سنسان سڑک پر ان کی گاڑی کے آگے ان کا دوست ریڈ آ جاتا ہے ڈیرن گاڑی سے اتر کر اس کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے بدحواس ہے یعنی کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اور جب ڈیرن اسے ہاتھ لگاتا ہے تو واپس اپنی سینسز میں آ جاتا ہے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا اور کہتا ہے کہ جلدی سے اس جگہ سے نکلو ڈیرن اور بین ریڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن وہ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں بتاتا اور اس گھٹنا کی تین مہینے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ریڈ اس رات کے بعد ایلینز کے بارے میں ایریا فپٹی ون کے بارے میں بہت ریسرچ کر رہا تھا اور وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے ایریا فپٹی ون کے اندر اینٹر کیا جا سکتا ہے اور تین مہینے کی ریسرچ کے بعد وہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ایریا فپٹی ون کی طرف نکل پڑتا ہے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ ایریا فپٹی ون یو ایس آمی کا بیس نہیں ہے بلکہ وہاں پر ایلینز رہتے ہیں اور میں اس سیکریٹ کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں پر جانا چاہتا ہوں لیکن ریڈ کا دوست بین ایریا فپٹی ون کے اندر اینٹر کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے ریڈ اسے بتاتا ہے کہ ایریا فپٹی ون بہت بڑے علاقے میں فیلا ہوا ہے اسی لئے ہمیشہ وہاں پر سیکیورٹی گارڈز نہیں ہو سکتے لیکن وہاں پر سیکیورٹی کے لیے کچھ گیجٹس لگائے ہیں اور میں نے پچھلے تین مہینوں میں ان گیجٹس سے کیسے نپٹنا ہے یہ پوری طرح سے سیکھ لیا ہے پر ایریا فپٹی ون جانے سے پہلے ریڈ اپنی ایک دوست جلینہ سے ملتا ہے جلینہ کی پتا ایریا فپٹی ون میں کام کیا کرتے تھے لیکن اچانک سے انہیں جوب سے نکال دیا اور ان کے جوب سے نکلنے کے دو دن بعد ان کی کسی نے ہتیا کر دی اس بارے میں کبھی کسی کو نہیں پتا چلا کی ان کی موت کیسے ہوئی لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے جلینہ سے کہا تھا کہ ایریا فپٹین سے ریلیٹڈ جتنے بھی میرے ڈاکیومنٹس ہیں انہیں کہیں چھپا دینا حالکہ ان کی مرنے کے بعد ایریا فپٹی ون کی ٹیم اس کے گھر پر تلاشی لینے کے لئے آئی تھی لیکن جلینہ نے پورے کی پورے ڈاکیومنٹس چھپا دیئے تھے جس وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور اب جلینہ بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے جلینہ سب سے پہلے ان تینوں کو اپنے پتا کی انہیں ڈاکیومنٹس کو دکھاتی ہے جو اس نے چھپا دیئے تھے جن ڈاکیومنٹس میں ایریا فپٹی ون کے بارے میں بہت ساری انفومیشن ہوتی ہے ساتھی یہاں پر ایریا فپٹی ون کا پورا کا پورا میپ ہوتا ہے جس سے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں کب کہاں اور کیسے جانا ہے لیکن ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہوتی ہے کہ ایریا فپٹی ون کے بیس کے اندر انٹر کرنے کے بعد وہاں کے دروازوں کو یہ کیسے کھولیں گے جو کی کمپیٹرائزڈ ہیں اسی لئے ایریا فپٹی ون میں کام کرنے والے ایمپلوائی کے گھر میں رات کو گھس جاتے ہیں اور اس کے آئی ڈی کارڈ کو چھرا لیتے ہیں تاکہ اس کے آئی ڈی کارڈ سے دروازوں کو کھولا جا سکے اور اب ریڈ ڈیرن اور بین تینوں کی تینوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ایریا فپٹی ون کی پہاڑیاں دکھتی ہیں ریڈ اپنی دونوں دوستوں کو بتاتا ہے کہ پہاڑیوں کے دوسری طرف ایریا فپٹی ون ہے یہ وہاں پر ایک موٹر لیتے ہیں اور وہاں کے لوکل لوگوں سے ایریا فپٹی ون کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر یہاں کے لوکل لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ کئی لوگوں نے یہاں پر ایلینز کو دیکھا ہے جو کی قد میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور جو بھی ان ایلینز کے سامنے جاتا ہے وہ اپنی سینسز کھو دیتا ہے ایلینز اسے اپنے وش میں کر لیتے ہیں اور ایلین جو چاہے اس سے کروا سکتے ہیں اب یہ تینوں کی تینوں یہاں کے ایک اور لوکل آدمی سے ملتے ہیں جسے ایریا فپٹی ون کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے اور وہ ان تینوں کو بتاتا ہے کہ کیسے یہ ایریا فپٹی ون کے اندر انٹر کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے ان تینوں کو بچنا ہوگا اب جب یہ تینوں کی تینوں واپس موٹل میں آتے ہیں تو وہاں پر جلینا بھی آ جاتی ہے جو ان کے ساتھ اب ایریا فپٹی ون کے اندر جانا چاہتی ہیں اگلے دن یہ چاروں کے چاروں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں ایریا فپٹی ون کے اندر جانا ہوگا بین ان تینوں کو یہاں پر اتار دیتا اور خود اسی جگہ پر انتظار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ جب بھی یہ بیس سے واپس لوٹے تو وہ انہیں یہاں سے لے کر نکل سکے اور اب یہ تینوں کے تینوں نائٹ ویجن گلاسز پہن کر اس طرف نکل پڑتے ہیں اور سیکیورٹی کو چکمہ دے کر یہ بیس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ اس ایمپلائی کا جس کا آئی ڈی کارڈ انہوں نے چرائے تھا اس کی مدد سے دروازہ کھول دیتے اور اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک لیب ہوتی ہے اس لیب میں بہت عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے گلاس کے اندر ایک ایسی چیز بند ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں گریوٹی نہیں ہے اسی لیے زمین پر نہیں گر سکتی ہمیشہ ہوا میں ہی اڑتی رہے گی ساتھ ہی یہاں پر ایک بہت ہی عجیب لیکویڈ ہوتا ہے جو کی لائف لائک سبسٹینس ہے جب یہ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں زندگی ہے انہیں سب چیز دیکھ کر بہت آشریہ ہوتا ہے اور جب یہ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایلینز کا ایک سپیس کرافٹ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر یہ پوری طرح سے یقین میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ایلین ہے ریڈ جب سپیس کرافٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اس میں ریاکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ جلینہ اور ڈیرین کے ٹچ کرنے پر کچھ بھی نہیں ہوتا ریڈ اسے ٹچ کرتا اور اس کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ اس کے اندر انٹر کر جاتا ہے اور تب ہی اچانک سے دروازہ بند ہو جاتا ہے ریڈ اب اس یو ای فو کے سپیس کرافٹ کے اندر ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا سلپنگ چیمبر ہے جسے دیکھ کر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سلپنگ چیمبر ایلین نے اپنے ریسٹ کرنے کے لئے بنایا ہے اور اب وہ سپیس شپ سے بھار آ جاتا ہے جہاں پر اس کی دوست جلینہ اور ڈیرین ہے یہ تینوں کے تینوں اب اور بھی نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں جس کا نام ایس فور ہے اور یہ ایریا فپٹی ون کی وہ جگہ ہے جہاں پر ایریا فپٹی ون کے سب سے بڑے سیکریٹس ہیں یہاں پر سب سے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں یہاں پر دروازہ کھولنے کے لئے ایک بٹن ہوتا ہے جسے ڈیرین دباتا ہے لیکن اسے دروازہ کھولا رکھنے کے لئے بٹن کو دبائے رکھنا ہوگا اس کا دوست ریڈ اور جلینہ اندر انٹر کر جاتے ہیں اور جب وہ خود بھی اندر انٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب ہی دروازہ اپنے آپی بند ہو جاتا ہے یہاں پر علام بجنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سیکیورٹی اس طرف آ جاتی ہے اسی لئے ڈیرین کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور اب ڈیرین اپنے دوستوں سے الگ ہو چکا ہے وہیں ریڈ اور جلینہ کو دکھایا جاتا ہے جو لگاتر اندر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک اور دروازہ ہوتا ہے اور اس دروازے کو کھول کر وہ اندر چلے جاتے ہیں اور جب وہ نیچے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ پہاڑی نمائے یہاں پر انہیں کچھ ٹوائز اور کپڑے بھی ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر انہیں ہیومن آرگنز بھی دیکھتے ہیں اور ساتھی بہت سارے سلیپنگ چیمبرز بھی جن کے اندر ایلینز ہیں یہ سلیپنگ چیمبرز بلکل ویسے ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈ نے سپیس شپ کے اندر دیکھا تھا دراصل یہ پوری کی پوری ایلینز کی کالونی ہے اور تب ہی ایک سلیپنگ چیمبرز سے ایک ایلین باہر نکلتا اور ان کو چیز کرنا شروع کرتا ہے یہ دونوں کے دونوں اپنی جان بچا کر ایک دوسرے سیکشن میں چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر سب کچھ سفید ہو جاتا ہے وہیں ان کے دوست ڈیرین کو دکھایا جاتا ہے جو کسی طرح سے اوپر تک پہنچ جاتا ہے وہ اسے رکنے کے لئے کہتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ڈیرین سے کچھ پوچھتاچ کرتا وہ ایلین اس گارڈ کو مار دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان تینوں کی وجہ سے یہاں پر کچھ خونکار ایلینز بھی ہے جنہیں قید کیا گیا تھا اب وہ آزاد ہو چکے ہیں اسی لئے یہاں پر جتنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ سب کس سب اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنا شروع کر دیتی ہے وہ اس پورے ایریا کو پوری لیپ کو سیل کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ ڈیرین بھی یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہیں ریڈ کو اور جلینہ کو دکھایا جاتا ہے جو اس وائٹ کمرے میں ہوتے ہیں یہاں پر انہیں ایلینز کے سمبلز دیکھتے ہیں اور جب ریڈ ان سمبلز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی انجان شکتی جلینہ کو کھیج کر اس جگہ سے لے جاتی جس کے بارے میں ریڈ کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور اب وہ اسے ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے جلدی وہ جلینہ کو دیکھ لیتا ہے جو پوری طرح سے استبد ہوتی ہے یعنی کہ وہ اپنے وش میں نہیں ہے جیسے کہ اسے کسی نے کنٹرول کر رکھا ہے حالانکہ ریڈ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی اور تب ہی اچانک سے اس جگہ کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی سپیس کرافٹ ہے جو اب اس جگہ سے ٹیک آف کر رہا ہے اور جن ایلینز کا یہ سپیس کرافٹ ہے انہیں سلور ایلینز کہا جاتا ہے اب جب ریڈ اور جلینہ ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں تب ہی ریڈ کا کیمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے جو سپیس کرافٹ سے باہر گر جاتا ہے وہاں ہی ہمیں تیرین کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگتے ہوئے ایریا فٹی ون کی رینج سے اس کے باورڈر سے اس طرف آ جاتا ہے جہاں پر ان کا دوست بین کار لے کر ان کا انتظار کر رہا ہے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بین کو بتاتا ہے کہ ہم سب الگ ہو گئے جلدی سے ہمیں اس جگہ سے نکل نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے سب ہی سٹاف کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے بین اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور تب ہی دیرین بھی اپنا مانسک سنتولن پوری طرح سے کھو دیتا ہے دراصل آسمان میں وہ سپیس کرافٹ ہے جس کے اندر ریڈ اور جلینا ہے اور اپ ڈیرین کو بھی سپیس کرافٹ کے اندر کھینچ لیا گیا ہے بین یہ دیکھ کر پوری طرح سے ڈر چکا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں کچھ کر پاتا سپیس کرافٹ اسے بھی اوپر کھینچ لیتا ہے یعنی کہ ایلینز نے ان چاروں کا اپرند کر لیا ہے ریڈ کا کیمرہ جو زمین پر گرا تھا وہ اب بھی آن ہوتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے اس دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک اولڈ مین گزرتا ہے جسے ریڈ کا کیمرہ مل جاتا ہے یہ وہی اولڈ مین ہے جس نے پہلے انہیں یہاں کی سیکیورٹی کے بارے میں بتایا تھا جو یہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور اب اس کے پاس وہ کیمرہ ہے جس میں ہر وہ حرکت ریکارڈ ہو چکی ہے جو ان چاروں کے ساتھ یہاں اس بیس کے اندر آنے کے بعد ہوئی تھی اس پوری کہانی سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایریا فپٹی ون کے اندر ایلینز کو قید کر کے رکھا گیا تھا جو ایلینز بہت ہی خطرناک تھے ان کا دماغ بہت تیز تھا اور اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہوں نے پارٹی میں کسی طرح سے ریڈ سے سمپرک بنایا اسے اپنے وش میں کر لیا جس کے بعد ریڈ کسی بھی طرح سے ایلینز تک پہنچنا چاہتا تھا اور جب وہ ان تک پہنچ گیا تو ایلینز نے ریڈ سے اپنے سپیس شپ کو انلوک کروایا جس کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور اپنے سپیس شپ کو لے کر ساتھی ریڈ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ بندی بنا کر قید کر کے یہاں سے چلے گئے اس فلم کو 4.2 کی آئیم ڈی بی ریٹنگ ملی ہے اور اس کا خارن یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا اپلوڈ بہت زیادہ ویک ہے جس میں کہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے یہ کہانی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن باکس آفیس پر یہ پوری طرح سے فیل ثابت ہوئی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی کچھ حد تک سمجھ ضرور آئی ہوگی